کلاسی انٹر بورڈ میں ریزلٹ کی بے ذابطگیوں کے معاملے میں آہم پیشرفت ہوئی ہے محکمہ انٹی کرپشن ظلہ غربی نے انٹر بورڈ کے آٹ افسران کے خلا مقدمہ درج کر لیا اسے پر بات کرتے ہیں محمد اشرف سے جی اشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بلکل انٹر بورڈ میں ریزلٹ کی بے ذابطگیوں سے متعلق آج بڑی پیشرفت ہوئی ہے محکمہ انٹی کرپشن ظلہ غربی کی جانب سے دو سابق چیرمن نصیر مہمن سعید الدین سابق کنٹولر انتیانات زہیر الدین بھٹو تنویر عباسی عبدالحارس محمد اتر سمیت تین افسران کے خلا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان پر انگلیش بوٹنی زولاجی کیمیسٹری کے پرچوں میں گھپلے کرنے کا الزام ہے اس حوالے سے وزیراعلا سندھ کی جانب سے انسپیکشن ٹیم کی بھی سفارش کی گئی تھی اور چیف سیکرلی سندھ کی سربراہی میں ایسی ون کے اجلاس کی بھی اجازت دی گئی تھی اور یہ معاملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد انٹی کرپشن بھی عرکت میں آ گئی تھی اور انٹی کرپشن کی جانب سے آج ان افسران کے خلاف جن پر الزام تھا ٹھیک ہے تفصیلات بتا رہے تھے محمد اشرف آپ کا شکریہ کلاسی انٹر بورڈ میں ریزلٹ کی بے ذابط کیوں کہ معاملے میں آہم پیش رفت ہوئی ہے محکمہ انٹی کرپشن زلہ غربی نے انٹر بورڈ کے آٹ افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اسے پر بات کرتے ہیں محمد اشرف سے جی اشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بلکل انٹر بورڈ میں ریزلٹ کی بے ذابطیوں سے متعلق آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے محکمہ انٹی کرپشن زلہ غربی کی جانب سے دو سابق چیئرمن نصیر مہمن سعید الدین سابق کنٹولر انٹیانات زہیر الدین بھٹو تنویر اباسی عبدالحارس محمد اتر سمیت تین افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان پر انگلیش بوٹنی زولاجی کیمیسٹی کے پرچوں میں گھپلے کرنے کا الزام ہے اس حوالے سے وزیراعلا سندھ کی جانب سے انسپیکشن ٹیم کی بھی سفارش کی گئی تھی اور چیف سیکرلی سندھ کی سربراہی میں ایسی ون کے اجلاس کی بھی اجازت دی گئی تھی اور یہ معاملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد انٹی کرپشن بھی حرکت میں آ گئی تھی اور انٹی کرپشن کی جانت سے آج ان افسران کے خلاف جن پر الزام تھا ٹھیک ہے تفصیلات بتا رہے تھے محمد اشرف آپ کا شکریہ